بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا قرب ظاہری کو بہت بڑا معیار دیتی ہے احلوبائت قرب باطنی کو معیار دیتے ہیں ایک بندہ ظاہراً میرے قریب ہے ایک بندہ باطنن میرے قریب ہے اہمیت کس کی زیادہ ہے جو باطن کے زیادہ قریب ہے اب میں آپ سب کو نہیں جانتا لیکن آپ میرے قریب ہیں میں آپ کے قریب ہوں ظاہری طور پر لیکن امام حسین کو میں دیکھ نہیں رہا لیکن وہ آپ سب سے زیادہ ہمارے باطن کی قریب ہیں یہ احلوبائت کی نشاء یا اگر آپ کی ماں ہو آپ کے والد ہوں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں آپ کا دو ساتھ بیٹھا ہے اس کا قرب ظاہری ہے لیکن وہ ماں جو آپ سے بہت دور ہے وہ آپ سے اس سے زیادہ قریب ہے لیکن قرب الواد دھری اسی طرح خدا کی آواز آتی ہے اے میرے بندے نحن اقرب علی من حبل الوریب میں تو تیرے قریب ہوں سمالی ہے کہ تو بھی میرے قریب ہے کے نہیں یہی احلوبائت فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں ہم تو تمہارے قریب ہیں کیا تو بھی ہمارے قریب ہے کے نہیں یہی آواز امام زمانہ کی آتی ہے اے میرے شیعہ اے میرے منتظر اے میرے ماننے والے میں تو تمہارے قریب ہوں کیا تو بھی میرے قریب ہے کے نہیں ہے مولا میں آپ کے قریب کیسے ہوں گا فرمائیے قرب ظاہری کی بات نہیں ہے جب تک تمہارا قلب ہمارا قرب حاصل نہیں کرتا مشاء اللہ جب تک اس دل میں ہمارا قرب نہیں آتا اب مومن کسی مومن کو دعوت دیتا ہے اور مومن اس کے گھر میں جائے وہاں پہ کچھرا پڑا ہوا ہو وہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہو تو آنے والا کیا کہے گا اس نے میری رسپیکٹ نہیں کیا اگر دعوت دیتی تو گھر کو صاف کرنا چاہا اگر دعوت دیتی تو سفائی ہونی چاہا تو امام فرماتے ہیں اے مومن میں تمہارے ظاہری گھروں میں نہیں آتا میں ایک ہی گھر میں جاتا ہوں مولا وہ گھر کیا ہے جہاں پہ آپ آنا چاہتے ہیں اور ہم تو آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں فرمایا میں ترو دیوار کے گھروں میں نہیں آتا مولا کس گھر میں آتے ہیں فرمایا جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ مومن کا دل ہے اب یہ بتا تم نے دل کو صاف کیا کے نہیں اس دل سے کچھرا نکالا کے نہیں اس دل سے گندگی کو نکالا کے نہیں جب تک تمہارا دل صاف و شفاف نہیں ہو جاتا فرمایا تب تک تمہارے وجود میں احل و بیعت کی حقیقی معرفت نہیں آسکتی مولا کیسے صاف کرو فرمایا بلکل اسی طرح جس طرح ایک آئینہ ہوتا ہے اگر اس آئینے پہ زنگ لگا ہوا ہو تو اس آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا پہلے اس آئینے کو صاف کرنا پڑتا ہے جتنا آئینہ صاف و شفاف ہوگا اتنا تو صاف اپنے چہرے کو دیکھ سکتا ہے اگر چہرے پہ کالا دانا بھی ہوگا اس صاف آئینے میں نظر آئے گا لیکن اگر آئینہ دلدلہ ہوگا اگر اس پہ زنگ ہوگا اگر اس پہ میلہ پن ہوگا تو آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح فرمایا اے مومن اگر تو حجت خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے دل کے آئینے کو صاف کرنا ماشاءاللہ جب تک یہ دل کا آئینہ صاف نہیں ہوتا اس آئینے کو زنگ لگ گیا کبھی حکم دنیا کا زنگ کبھی حسد کا زنگ کبھی بغض کا زنگ فرمایا جب تک ان تمام پر صفات کو صاف نہیں کرتے تب تک اس آئینے میں ولی خدا کو دیکھنے کی قابلیت نہیں پاتے صلوات پر محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ